موسیقی نوزوانوں نے اپنے خون سے آپ کو خط لکھے ہیں یہ کتنے خط لکھے ہیں دیکھئے سب یہ نوزوانوں نے اپنے خون سے لکھے ہیں یہ آتنگوادی ہو سکتے ہیں جو اپنا خون بہا کر آپ کو خط لکھ رہے ہیں تو اس بات کو سمجھئے اور لوگوں کی بھاونہ کو سمجھئے یہ سبھی کرشی قانون جہاں یہ موت کا فرمان ہے اور اس کو آپ ترنت باپس لیں میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں ان نوزوانوں کی دعا دیتا ہوں جنہوں نے اپنے خون سے خط لکھے ہیں کہ یہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ قربانی دینے آئے ہیں آپ کے لئے کیونکہ آپ نے یہ پیدا کیا ہے سارا جو محول پیدا کیا ہے آپ نے یہ کریٹ کیا ہے ایسا محول تو یہ ان کرشی قانونوں کو ترنت باپس لیں یہ موت کا فرمان ہے لوگوں کے لئے میں بار بار یہ بول رہا ہوں تو میں آپ سے یہ نویدن کرتا ہوں کہ بھائی یہ سمجھئے کہ ایک نوزوان ایک بزرگ کتنے لوگ سوسائیڈ کر گئے سنت مہاراج سوسائیڈ کر گئے آج نوزوان اپنا خون بھا کر اپنا خون نکال کر آپ کو خط لکھ رہے ہیں تو ان کی فیلنگ کو سمجھیں یہ ضروری ہے یہ شرم کی بات ہے سرکار کے لئے کیوں سرکار آج چپی ساتھ کر بیٹھی ہوئی ہے بول نہیں رہی ہے اور کسانوں کو بول رہی ہے کہ وہ جد پیڑے ہوئے ہیں کونسی جد اس میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے جو اپنا خون نکال کے آپ کو خط لکھ رہے ہیں جد ہے کیا جد تو آپ کی ہے آپ جد پیڑے ہوئے ہیں ایسی سرکار کو شرم کرنی چاہیے آپ کو شرم آنی چاہیے کہ میرے آپ کے دیش کا جو ناغرک ہے آپ کے دیش کا کسان ہے جو لوگوں کا پیٹھ بھرتا ہے آج وہ اس ستان پر آکے بیٹھ گیا اس کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ اپنے خون سے آپ کو خط لکھے تو اس بات کو کیوں نہیں آپ سمجھ رہے آپ کے منطری کیوں نہیں سمجھ رہے آپ کی سرکار کیوں نہیں سمجھ رہی تو یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے آپ اس بات کو سمجھیں اور میں یہ آپ سے نویدن کرتا ہوں کہ آپ گروہ گھر میں تو جاتے ہیں گروہ نانک دیب جی کا نام لیتے ہیں کہ ان کے چھچے ہیں تو گروہ نانک دیب جی کا دیکھئے اس میں خون سے لکھا ہے آپ اس کو پڑھ پائیں گے تو اس کو آپ جان لیں گے اس میں لکھا ہے انہوں نے حق پرائیہ نان کا اس سور اس گائے کہنے کا بھاو ہے کہ جو آپ کسی کا حق لیتے ہیں تو وہ اور گائے کا ماس کھانے کے برور ہے آپ کے لیے آپ کسانوں کا حق لے رہے ہیں اور حق چھین رہے ہیں تو آپ کے لیے اتنا جیسے پاپ مانا جاتا ہے گوو کو ماتا مانتے ہیں تو اس کا ماس کھاتے ہیں جو لوگ کتنا پاپ گھور پاپ مانا جاتا ہے تو آپ کسانوں کا یہ خون بھا کر آپ ان کا حق لے کر حق چھین کر اس بروور آپ چلے گئے ہیں کہ جتنا کوئی پاپی پاپ کرتا ہے گائے کا ماس کھا کر تو آپ اس بروور چلے گئے آج آپ کو شرمانی چاہیے جو آپ کہتے ہیں کہ ہم گوو کو ماتا مانتے ہیں تو یہ گربانی کا شبد آپ سمجھیں گے کیا آپ گربانی کا نام تو لیتے ہیں گرنانک دیجی کا نام تو لیتے ہیں اس بات کو سمجھیں گے کیا کہ جو آپ آج کر رہے ہیں وہ اس میں آپ کو کتنا پاپ ہو رہا ہے کتنا یہ پنے کر رہے ہیں کتنا پاپ کر رہے ہیں آپ لوگوں کا حق چھین رہے ہیں تو یہ اس بات کو سمجھیں آپ کی سرکار سمجھیں آپ کے کریشی منتری سمجھیں آپ خود سمجھیں تو یہ بات کو سمجھنے کا سمجھ ہے اس لیے آپ سے پھر نویدن کرتے ہیں یہ تینوں کریشی کانون اور ایکٹریسٹی بل جتنے آپ پلائے ہیں پولیوشن کے نام پلائے ہیں تو سبھی کو ریپیل کر کے اس کانونوں کو اور یہ جو کسان ہیں ان کو آپ ہاتھ جوڑ کر گھروں میں بھیجیں اپنے وہ گھروں میں جا کر سکھ شانتی سے رہیں اور آگے سے اپنا کوئی سویسائیڈ نہ کریں کوئی خون نہ بھائیں ایسا محول آپ کو بنانا ہے آپ اس دیش کے پردھان منتری ہیں آپ کی پرجہ ہے یہ لوگ تو اس کے بارے میں ہم کو سمجھانا پڑے گا آپ کو اس لیے آپ سے نویدن کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے جو میرے بھائی ایسا کام کرتے ہیں میرے کو پتہ چلا ہے کہ کچھ ہمارے ساتھیوں نے سوسائیڈ کیا ہے ہم ان سے نویدن کرتے ہیں ایسا مت کرنا میرے بھائی ہم کو آپ کے سہزو کی آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے ہمارے ساتھی بن کر آئیں ہمارے کاندے سے کاندہ ملا کر چلیں یہ جو اندولن ہے اس کو آگے بڑھانا اس میں سنکھیا بڑھانے کی ضرورت ہے اس میں سنکھیا کم نہیں کرنی ہے کوئی بھی میرا ساتھی کوئی نوزوان کوئی ہمارا بچہ کوئی ہمارا بزرگ کوئی بھی ایسا آپ قدم نہ اٹھائیں آپ اس طرف نہ جائیں کہ سوسائیڈ کرنا ہے سرکار سے اندولن چلانا ہے سرکار سے لڑنا ہے اپنے حق لینے کے لیے تو اس میں ہمارے کاندے سے کاندہ لگا کر ہمارے اندولن میں چھامل ہوں نہ کہ ایسا کوئی قدم اٹھائیں اور جو بھائیوں نے یہ کھون سے خط لکھے ہیں ان کو بھی میرا نویدن ہے دیکھئے آپ نے ایک سندیش سرکار کو دینا تھا وہ دے دیا اپنا کھون وہا کر اور یہ آپ کی بڑی قربانی ہے لیکن میں یہ آپ سے بھی نویدن کرتا ہوں کہ میرے بھائی ایسا مت کرو یہ کھون جو ہے آپ کا ایک ایک بوند ہم کو چاہیے آپ کے ایک ایک بوند کام کی ہے کیونکہ جب تک اندولن چلنا ہے یہاں پر کیونکہ یہ تو ڈھرا رہے تھے کہ کرونا چل رہا ہے کرونا چل رہا ہے تو بیماریوں سے لڑنا ہے تو آپ میں طاقت ہونی بھی جروری ہے تو اس لیے ایسے کھون مت نکالیں سریر کو تندرست اور طاقتور رکھیں اور اس کے لیے اپنا یہ اندولن جاری رکھنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں میں آگے سے اپنے سبھی بھائیوں کو نوجوانوں کو بزرگوں کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ میرے بھائی ایسا خط خون نکال کر نہیں لکھنا ہے ایک بار لکھیا ہے سندیش دینا تھا آپ نے دے دیا آپ کا بڑپن ہے آپ کی قربانی ہے وہ جایا نہیں جائے گی بیکار نہیں جائے گی اس خط کا کوئی معنی ہے اس سرکار کے اوپر کہہ سکتے ہیں پنجابی میں میں بولوں گا کہ موں پہ چپیڑ ہے تو یہ سرکار کو سمجھنا چاہیے اس کو بس اتنا سمجھانے کے لیے یہ خط جو ہے کافی ہیں کیونکہ بہت خط آپ نے لکھ دیا ہے آگے سے یہ اپیل ہے ایسا نہ کریں